بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ محترم حجرات ہم آج ایک ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے میں نے ہندو دھرم کیوں چھوڑ دیا I left sanathan but why I left sanathan دھرم but why تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بھائی نے sanathan دھرم کو کیوں چھوڑ دیا السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لائے ہیں جس میں آپ دیکھو گے کہ ایک ہندو بھائی جو اپنے دھرم کو پروپرلی فولو کر رہا تھا لیکن اسے ایک سیٹسفیکشن نہیں مل پا رہا تھا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہم مہابارت کو ریل مان لے جبکہ اس کا ایک سنگل ایویڈینس بھی نہیں ہے اور کیسے ہم کسی ایسے کو اپنا بھگوان مان لے جس کے کریکٹر پر ہی سوال اٹھ کھڑے ہوں دوستو اس ویڈیو کو آپ لازمی پورا دیکھیں کیونکہ آپ کو ہندوزم کی وہ سچائی نظر آئے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاسی میں بنے بل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوڈیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ہلو پریز اللہ گوڈ بلیس یو آل پرمیشتر آپ سب کو بہت آشش دیں آج میں اس سوال کا جواب دینے والا ہوں جو مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے ہندو وادیوں کے دوارہ اور سب مجھے برا بھلا بولنے والوں کے دوارہ کہ تم نے ہندو دھرم کو کیوں چھوڑ دیا ایسی کیا کمی لگی تمہیں کہ تم نے ہندو دھرم کو چھوڑ دیا تو آج وہ کمیہ جو مجھے لگی وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا پوائنٹ وائس بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اور آپ کو پورا جواب مل جائے گا تو سب سے بڑی جو کمی تھی جس کی وجہ سے میں نے ہندو دھرم کو یا ہندو مت کو چھوڑا وہ تھا جھوٹ کیونکہ اس میں بہت زیادہ ماترہ میں کوٹ کوٹ کے بھر بھر کے جھوٹ بھرا ہوا ہے کیسے میں نے مہا بھارت پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی پڑھنے میں سٹوری پڑھنے میں مجھے بہت اچھی لگی میرے پاس ایک مہا بھارت کی کتاب تھی اور میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے بہت انٹرٹیننگ لگی پڑھنے میں بہت فینٹیسی ٹویسٹ اینٹرنز اور بہت ساری ایسی باتیں جو کی ایک آئیڈیل فینٹیسی بک میں ہونی چاہیے وہ اس میں تھی اور مجھے اچھی بھی لگی لیکن جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ بھائیہ یہ تو سچ میں ہوئی تھی اور یہ باسطا بھی گھٹنا تھی اور یہ برتبان سمیہ سے کوئی پانچ سے سات ہزار سال پہلے گھٹیت ہوئی تاب جا کے مجھے لگا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے کورا جھوٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ باتیں کسی بھی حساب سے سچ تو ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ اس کو ایک فینٹیسی کے حساب سے پڑھو تو مزیدار ہے لیکن سچ نہیں مانا جا سکتا ان کو کیونکہ میں ایک پڑا لکھا انسان ہوں ایک ورتبان سمیہ میں ورتبان صدی میں جینے والا ایک وقتی ہوں اور آپ مجھ سے کہو گے کہ آج سے پانچ سے سات ہزار سال پہلے ایسا زمانہ تھا جب کان سے بچے پیدا ہوتے تھے ٹانگ سے بچے پیدا ہوتے تھے مٹکے سے بچے پیدا ہوتے تھے جب یہ جو سوریا ہے جو سن ہمارے سامنے چمک رہا ہے یہ اتر کر انسان بن کے نیچے آتا تھا اور کسی ویقتی کو گفت دیتا تھا کرن کو دیا کوچ اور کنڈل وغیرہ یہ جو گھٹنا ہوئی وہ جب میں نے اس میں پڑھا تو وہ میں نے کہا مطلب آپ مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس بات کو سچ مانوں کہ پانچ ہزار سال پہلے یہ بات واسطف میں ہوتی تھی تو میں تو اس کو نہیں مان سکتا مطلب ٹھیک ہے آپ مانتے ہو تو آپ مانوں لیکن اگر آپ مجھے کہو گے کہ میں اس کو سچ مانوں تو میں تو نہیں مانوں گا ٹھیک ہے تو جھوٹ لکھا ہے بھر بھر کے مطلب جھوٹ بھی فینٹیسی بول سکتے ہیں اس کو کیونکہ جھوٹ تو تب ہوگا نا جب سچ کچھ ثابت ہو یا بولا جائے کہ یہ سچ ہے تو وہ فینٹیسی بول سکتے ہیں اس کو لیکن آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یہ فینٹیسی کو سچ مانوں کو میں تو نہیں مانے گا اور کوئی بھی ویکتی جو پڑا لکھا انسان ہے وہ نہیں مانے گا کیونکہ جو سن ہے اس سے بڑے بڑے گولے آسمان میں گھوم رہے ہیں تو اگر سن انسان بن کے دھرتی پہ آ سکتا ہے تو وہ تو اس سے بھی بڑا انسان بن کے دھرتی پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کروڑوں کی مطلب 22 کروڑ سے زیادہ ایک ایک انمان اگر لگاؤں میں تو 22 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس یود میں مارے گئے ہاتھی گھوڑے رتھ وغیرہ سب جو ہے 18 دن کے اندر اندر یہ سب ختم ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے یہ سب مر گئے کھپ گئے لیکن ان کا سوی جان کے پاس پورا تاتو سرویکشن ویباگ کے پاس گوئی عوشیش نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بہت سے لوگوں سے میں نے یہ بات بولی وہ جو جو پیروی کرتے ہیں کہ ہاں یہ سچ میں ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو جلا دیتے ہیں ہندو ذر میں تو جلاتے ہیں دفناتے نہیں ہے مطلب آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ 18 دن میں 22 کروڑ سے زیادہ لاشیں جلائی گئی جلائی گئی یعنی ایک دن میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ لاشیں جلائی گئی تو ان کو جلاتا کون تھا اور ان کو جلانے کے لئے لکڑی کہاں سے آئی ہے نا تو مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو مطلب جھوٹ ہیں یا فینٹیسی ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو سچ مانوں تو میں تو کیسا کہ کچھ نہیں ماناؤں گا تھotteotteба اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سمجھ جاس montón اس کو سچ نہیں مانے گا ٹھیک ہے نا ہاں اگر آپ ایک اند بھकت ہو اور اگر آپ کو صرف بھکتی کرنی ہے تو ٹھیک ہے میرا بھی تھا جب تک کہ میں جب que holes sa 있으 چل رہا تھا جب تک جیون مے کوئی problem نہیں تھی میں بھی مانتا تھا چلتا تھا کوئبc problem نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی سوچا بھی نہیں کہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے یا کتنا پرسنٹ سچ ہے کبھی ضرورت ہی نہیں لیکن کیونکہ جیون میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے ضرورت ہی نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے کسی کو بھی ایشور بولنا ہے گھر میں سارا کچھ چل رہا ہے اپنا فیملی ہے کاروبار چل رہا ہے گھر میں سوی ساری چیزیں پورتی ہو رہی ہیں تو ضرورت کیا یہ جاننے کی ایشور کیا ہے بچ جب موقع ملا ہاتھ جوڑ دیا دنیواد دھوپ اگر بٹی کر دی ہو گیا کام ہے نا تو سچ اور جھوٹ گھر فیصلہ لینی کی ضرورت کیا لیکن جب جیون میں مشکلیں آئیں جب پریشانیاں آئیں جب بار بار ایشور سے مانگنے کے بعد بھی جیون سے پریشانیاں نہیں ہٹی اور اور بڑھتی چلی گئی تو دماغ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا میں ایک صحیح ایشور سے مانگ بھی رہا ہوں کیا میں جس کے سامنے پرارثنا کر رہا ہوں وہ واقعی میں ایشور بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جب جب سارے سچے ایشوروں کو جب سچے ایشور کے بارے میں کھوجنا شروع کیا تب جا کے پتہ چلا کہ سچا ایشور تو بھئیہ کہیں ہو رہی ہے تب جا کے پتہ چلا تو کل ملا کے جھوٹ فینٹیسی کو آپ میرے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو مجھے یاد بچپن میں میرے باپا بہت ساتھا رمائن گیتہ مہابارت یہ سب بہت پڑھتے تھے اور ہمیں بھی فورس کرتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے پڑھتے بھی تھے لیکن کبھی یہ دماغ کھول کے سوچنے کی کوشش نہیں کری کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں لیکن جب جیون میں مشکلیں آئیں جب کٹھنائیاں آئیں جب قسمت نے جو ہے کئی سارے ایسے فیسز دکھایا جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس کے بعد دماغ سوچنے میں مجبور ہو گیا ایشور کون ہے تب جا کے خوزہ تب ایشور مسی کو پایا کیار ایشور مسی کے علاوہ تو اور کوئی خدا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا کارن ہے اس کے بعد جو دوسرا کارن ہے میں بتاؤں گا دوسرا کارن ہے moral values یعنی کہ good جو آپ کے جیون میں good add ہوتے ہیں یعنی کہ qualities آپ کے character کی qualities add ہوتی ہیں وہ مجھے ہندو دھرم میں نہیں ملی ٹھیک ہے جب تب تک میں ایک so called ہندو تھا تب تک میں سارے برے کام کرتا تھا جھوٹ بولنا اُلٹے چیدھے کام کرنا ٹھیک ہے نا اور میرے پاس کوئی reason نہیں تھا کہ میں یہ بند کیوں کروں میرے پاس کوئی کارن نہیں تھا کہ میں جھوٹ کیوں نہ بولوں کیونکہ کرشنے 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 جنماشٹ میں آتے تھے ہم بڑے دھوم دام سے مناتے تھے کرشنے کی اپاسنا کرتے تھے اور کرشنے تو خود بچپن سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا کہتے نا کہ گانے بنا کے گارک گاتے ہیں اور اس کو جھوٹ کو جھوٹ نہیں بولتے کہ جھوٹ بولا کہ گانے بنا کے ہمارے بھگوان کو دیکھوں کتنا اچھا جھوٹ بولتے ہیں کہ جی میں نے مکن نہیں کھایا چوری کرنا بچپن سے شروع کر دیا تھا تو کونسی میں تو جب جب جس بھگوان کو میں مان رہا ہوں وہ بھگوان خود ہی چوری کر رہا ہے خود ہی جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیوں میں کیوں نہ کروں بھئیہ میں کیوں نہ کروں مجھے کون روکے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے میرے میرے پیرنٹس اور لوگ دنیا مجھے یہ کیوں سکھا رہی کہ بھئیہ کسی کی لڑکی پر بری نظر مت ڈالو یہ سب مت کرو لڑکی باجی مت کرو میں تو بولوں گا کہ بھئیہ میرے بھگوان کر رہا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں اتنا مانتا ہوں کہ میں اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں میں تو کروں گا جھوڑ بھی بولوں گا چوری بھی کروں گا راسلیلا بھی کروں گا اور اگر مجھے روکو گے تو پھر تم اس کا مطلب کہ تم اپنے بھگوان کے بھگت نہیں ہوں تو یہ کارن تھا ویلیوز جہاں جیوان میں ایڈ نہیں ہوئی ایڈ نہیں ہوتی تھی اور اس کے علاوہ رام جی کے بھی بہت تگڑے بھگت تھے ہم دیوالی مناتے تھے ہر سال لیکن جب رام جی کو دیکھا تو رام جی نے بھی حالکہ اتنے اتنے تو نہیں تھی بیڈ قوالٹیز لیکن کمی یہ تھی کہ ان کو پتا نہیں تھا رام جی کو پوری باتیں پتا نہیں تھی ان کو پتا نہیں تھا کہ سیتا کو کون لے کے چلا گیا رام جی نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں ایشور ہوں لیکن آپ پوچھتے تو ہیں ہم انہیں ایشور کر کے پوچھتے تو تھے ایشور کر کے انہیں تو جب میں نے گوھر کیا تو دیکھا کہ رام جی کی تو شکتیاں لیمٹیڈ ہیں وہ بالی کو نہیں مار پائے یہ میرا پرسنل اسمچن ہے جو میں نے ان دنوں میں جب دیکھتا تھا رامیان بچمن میں آدھا مجھے رامیان دیکھتے تھے اور کبھی نہیں سوچا کہ رام جی تو بالی کو مار ہی نہیں پائے مطلب ایک ساداران وانر بھگوان سے بلچالی کیسے ہو گیا کبھی نہیں سوچا وہ دیکھ رہے ہیں مجھے لے رہے ہیں آنند لے رہے ہیں تاریہ بچان رہے ہیں لیکن کبھی سوچا نہیں لیکن جب بعد میں موقع پڑا تم سوچا اس بارے میں تو رام جی کی بھی شکتیاں لیمٹیڈ تھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی پتنی کو کون لے گیا بالی کو نہیں مار پائے رامان کو بھی نہیں مار پائے انہیں پوری باتیں پتہ ہی نہیں تھی اگر ایشور کی ترام جس کی اپاسنا کر رہے ہیں تو اس کے اندر قوالیٹی ہونی چاہیے کہ جو ہم چاہیں کہ ہمارے اندر آئے میری پتنی ہے تو چھوڑ अ kidnapped بہت پیار کرتا ہوں اور کوئی انسان مجھے بول دے کہ بھئیہ تری پر نہیں تو گلت ہے تو میں اس کو چھوڑ تھوڑی دوں گا میں چھوڑ تھوڑی دوں گا میں اس کو سمجھاؤں گا پچھاؤں گا میں پیار کرتا ہوں اس سے تو میں اس کو چھوڑ تھوڑی دوں گا اس کو سمجھاؤں گا میں دیکھوں گا کہ کہ نہیں کہیں میرے میں ہی کمی ہے جو وہ گلت ہو گئی تو ہریک انسان یہی کرتا ہے طلاق کی نومت تو بہت بات میں آتی ہے چھوڑنے کی تو لیکن رام جی نے تو چھوڑ دیا یہ میں نے دیکھا اس بات کو نوٹ کیا میں نے کہا یار نہیں یہ بھی ایک آئیڈیل جو وہ آئیڈیل ایشور جن کو میں چاہتا ہوں کہ ایک آئیڈیل ہو میرے آدرش جو میرے آدرش ہو وہ ایشور پھر میں نے رام جی کو بھی نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ پھر شیف جی کی اور دیکھا شیف جی جو ہے وہ دیکھا کہ ان کو تو مطلب اگر شیف جی کی اپاس نہ کریں تب تو ہمیں پوری آزادی ہے نشے کرو چرس پیو گانزہ پیو بھانگ پیو دھویں اڑاؤ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گانزہ پی رہے ہیں ویڈیو آئی تھی میرے پاس ایک کچھ دنگ پہلے ابھی وہ کیا نام اس کا کیسری کیا بولتے ہیں اس کو کیسری کا کپڑا پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں اور چلم لگائی ہوئے چلم پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو ہم تو بھولے کا پرساد پی رہے ہیں اور گانہ بھی چل رہے ہیں بھولے کا پرساد پی رہے ہیں مطلب یہ چیزیں ہیں اور میں نے جیون میں نے بھی میں بہت کسی ٹائم پر سیگریٹ پیتا تھا سب مطلب اور بھی کئی نشے آلکوہل لیتا تھا مطلب کوئی کاران نہیں تھا کہ میں کیوں بند کروں سیگریٹ پیو تو ہم تو ہم تو جی ہمارے بھگوان دعوان اڑاتے تو ہم جو نہ اڑائیں تو یہ وہ قوالٹیز ہیں وہ قوالٹیز نہیں ملی وہ گھڑ نہیں ملے جیون میں جو ہونے چاہیے واسطہ میں میرے اندر ایک اچھا انسان تھا تو جب بھی میں کوئی غلط کام کرتا تھا سیگریٹ پیتا تھا شراب پیتا تھا تو میرے اندر سے کوئی آواز کی آتی تھی اسے کہ یہ کام غلط ہے یہ کیا کر رہے تو میرے اپنا انتر آدم مجھ سے کہتی تھی کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے سیگریٹ پینا غلط بات ہے صحت کو جو نقصان ہوتا ہے وہ تو ہے لیکن غلط بات ہے شراب پینا غلط بات ہے لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنا غلط بات ہے لیکن میں تو جنیشوروں کی باس نہ کر رہا ہوں وہ خود ہی یہ کر رہے تو میں کیوں نہ کروں تو گون نہیں ملے جیون میں یہ بہت بڑا ایک کارن تھا جو یہ بلیاں وغیرہ ہیں اس کے بعد غلط برانتیاں غلط چیزیں غلط شکشائیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غلط ہے جاتی بات ایک بہت بڑا کارن ہے میری سمجھ میں میرے لئے جاتی بات سب سے بڑا کارن ہے مطلب میں اترا کھن سے ہوں اور ایک نیمل جاتی میں میں پیدا ہوا اور بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مجھے اس بات کا مجھے بار بار جب بھی میں مجھے بار بار یہ بات یاد دلائی جاتی کہ میں چھوٹی جاتی سے ہوں اور اس وقت مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار میں سوچتا تھا کہ یہ ایشور ہے نا جو میں نے کہا یہ ایشور کبھی سچا نہیں ہو سکتا جو انسان کو جاتیوں میں بانٹتا ہے مطلب میری qualities کی وجہ سے میں میری qualities کی وجہ سے نہیں جانا جاؤں گا میں چاہے England جا کے پڑھ کے آ جاؤں میں چاہے جتنے ہیں میرے گاؤں میں لوگ ہیں میں ان سب کے اوپر چاہے collector بن جاؤں تب بھی مجھے بار بار یہ جتایا جائے گا کہ چھوٹی جاتی کا ہے بھئیہ کیونکہ یہ تو میں پیدا ہوا نا تو میں نے کہا یہ نہ تو یہ گرانت سچے ہو سکتے ہیں نہ یہ ایشور سچے ہو سکتے ہیں جو مجھے میری قابلیت سے نہیں میری جاتی سے چھوٹا بتاتے ہیں قابلیت کتنی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بہت بڑا ریزن ہے تو یہ آج بھی آج بھی بائی دو بے یہ پوری طرح سے اتراکھنڈ میں بہت زیادہ جاتی باد ہے کونے کونے میں جاتی باد ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں اسی لیے یہ شیطر ترکھی بھی نہیں کرتا کیونکہ یہاں پر ایک انسان دوسرے انسان سے ہاتھ نہیں ملاتا اس لیے کہ وہ چھوٹی جاتی کا ہے اس کے گھر میں جا کے کھاتا نہیں ہے اس کے گھر میں جا کے بیٹھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ چھوٹی جاتی کا ہے اور چھوٹی جاتی والے جلدی سے بڑی جاتی والوں کے گھر نہیں جانے کی امت کرتے ہیں وہ سوتے ہیں کہ بڑی جاتی والے پتہ نہیں کیا بولیں گے تو مطلب come on yaar ہم اس جنریشن میں چل رہے ہیں اور آپ جاتی باد کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا میں نے جاننے کی کوشش کر کے جاتیواد آیا کہاں سے تو کچھ لوگوں نے مجھے بولا کہ جاتیواد دیشور کی اور سے نہیں ہے انسانوں نے بنایا یہ تو انگریزوں نے جاتیواد شروع کیا تو میں نے بولا اگر انسانوں نے شروع کیا اور تمہیں پتہ ہے کہ جاتیواد گلتا تو ہم اس کو ہتم کیوں نہیں کر دیتے جاتیواد کی وجہ سے تو دھرم کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ رہے ہیں جو آدیواسی ہیں تو چھوٹی جاتی کے لوگ ہیں وہ تو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے بھئیے تو ہمیں جبردستی ہندو بنا رہے ہیں ہم تو ہندو ہے ہی نہیں ہمیں پیچھے ایک ویڈیو آیا تھا آدیواسی کہہ رہے تھے بھئیے تو جبردستی ہماری جنگر نہ کر رہے ہیں پتہ نہیں انیس سو پیٹالیس میں کہ کب جبردستی ہندووں کی بڑی آبادی دکھانے کے لیے ان کو جبردستی ہندو بنایا ہے وہ تو کہتے ہم تو ہندو ہے ہی نہیں ہمیں ہندو مت یوں ہو تو ویڈیو میں باقائدہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں اور ویڈیو میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں تو یہ جاتی بہت ایک اتنا بڑا ریزن ہے میرے لیے تو یہ اتنی سارے کارن ہے اس کے علاوہ اور ساری جب میں نے گرانتوں میں پڑھا تو گرانتوں میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے مطلب جس کو پڑھ کے آپ کو لگے کہ ہاں اس کو پڑھنا ہے مطلب آپ فیکٹ دیکھو میں ایک اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% ہندووں نے کبھی اپنے جیون میں کوئی گرانت کھول کے نہیں پڑھ کے دیکھا اور نہ ہی انہیں کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انہیں پڑھ کے دیکھنا ہے اور اگر وہ پڑھ کے کھول کے پڑھیں گے بھی تو انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا ان کے پاس تنا ٹائم ہی نہیں ہے اور نہ ان کا من لگے گا نہ ان کو روچی ملے گی کیونکہ وہ ویلیو نہیں ہے جو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میں نے جب کھول کے پڑھا تو مجھے کوئی ویلیو نہیں ملی کوئی دلچسپی نہیں جگی کہ میں کیوں اگر فینٹیسی کی طرح پڑھنا ہے تو مہابھارت بہت اچھی سٹوری ہے لیکن اگر اگر آپ کو وہاں سے کچھ ویلیو نکال کے لانی کہ آپ کے جیون میں کیا سیکھ ملتی ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا بھائی بھائی آپس میں لڑ مرے اور اشور نے خود کرشن بھگوان نے بولا کہ بھائی اپنے بھائی سے جا کے لڑو اپنے بھائی کو مارو کس لیے پروپٹی کے لیے یہ تو گلت شکچا ہے میں تو کبھی بھی اس بات تو سپورٹ نہیں کرتا کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو پروپٹی کے لیے مارے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو بہت اچھا تھا کافی انفرمیٹیو تا آئی ایم اس ویڈیو کے ایک دو کومنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلا کومنٹ ہے ویلکم برادر ٹو فیملی آف اسلام میں کام برادر ٹو فیلی سبی جشہ تک بڑھی ایم اسلام علیکم ایک لہو کومنٹ ہے سکتا لہو کیوئی سکتا ہے بلکم برادر ٹو فیلی ایم اس وردہ حیتا ہے پہلا دیں پہلید اپنی طرح اپنی طرح پہلاکہ جب پہلاکہ لئی پہلاکہ مصر اللہ مبارک مبارک very nice information welcome to islam you are true great indian tiger our love respect and heartly salam to you sir thank you again and thank you again welcome to islam بھائی جان الحمدللہ ویڈیو کافی اچھا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کا آگے بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل پر پہلی بارہ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ